قوم کی لیڈر گوندر رالا تو آپ مجھے بتائیے سولہ مہینے شہباز شریف صاحب کو بٹھا کے پھر کاکر صاحب بلا کے اور پھر دوبارہ شہباز شریف صاحب کو بٹھا کے کیا پاکستان کی معیشت بہتر ہو گئی کیا مہنگائی کم ہو گئی کیا پیٹرول، بجلی، دیزل، گیس کی قیمتیں کم ہو گئی کیا آئی ایم ایف کی غلامی میں جاتے جاتے آپ نے پاکستان کی معیشت کا کبارہ نہیں کر دیا اب بھی وقت ہے جو نواز شریف صاحب نے کہا کہ بات چیز ہونی چاہیے یا صاحب بڑی دیر کر دی مہربا آتے آتے آپ تو کہتے دیں کہ ووٹ کو عزت دو اب کس چیز کو عزت دی ہے آپ میں کیا مانگے تائیں گے کی حکومت لے کے عزت مل گئی عزت وہ ہے جو قوم آپ کے سر پہ عزت کا تاچ پیدا ہے جب قوم آپ کو کندوں پہ بٹھا ہے جب قوم کے بچے آپ کے دعائیں اور مائنز دعائیں کریں وہ ہوتی ہے عزت بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ملکی سیاست میں ایک بار پھر مذاکرات کی بازگشت تیزی سے سنائی دے رہی ہے عبامی مسائل کے حل کے لیے لیگی صدر نواز شریف کی ہدایت پر حکومتی مشیر رانہ سناؤلا نے بانی پی ٹائے کے نمائندے محمود خان اچکزئی سے رابطہ کیا جس کی انہوں نے تصدیق بھی کر دی یعنی محمود اچکزئی صاحب نے تصدیق کیا سابق وفاقی وزیر اطلاع فواد چودی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ محمود خان اچکزئی اور رانہ سناؤلا کے درمیان گزشتہ دو ماہ سے رابطے ہیں ان رابطوں میں پیش رفت ہونے پر اب مذاکرات کی خبروں کو میڈیا پر شیئر کیا جا رہا ہے مگر مذاکرات کے معاملے پر نون لیگ میں متضاد بیانہ سامنے آ رہے ہیں کچھ لیگی رانہما یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ نواز شریف نے کسی کو مذاکرات کی دعوت نہیں دی مذاکرات کے حق میں ہوں بانی پیٹ آئی صرف این آر او چاہتے ہیں جو انہیں نہیں ملے گا وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں کہ نو مئی کے واقعات پر موفی مانگنے تک پیٹ آئی سے کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہو سکتے ناظرین دوسری طرف بیرسٹر گوھر علی خان کہتے ہیں کہ حکومت بے اختیار ہے ان کے پاس کچھ نہیں ہم ان سے بات کیوں کریں جبکہ بیرسٹر سیف کہتے ہیں کہ نواز شریف کو بانی پیٹ آئی کی شکل میں نو لیگ کی سیاسی موت نظر آ رہی ہے اور اب وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں آپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے حکومت سے مذاکرات کے لیے محول سازگار بنانے کا مطالبہ کر دیا اسی سے متعلق آج کا پہلا اور بڑا سوال ہوگا کہ نواز شریف کی ہدایت پر مذاکرات کے لیے رانہ سنا کا محود خان اچک زی سے رابطہ نو لیگ اور پیٹ آئی کی مذاکرات کے لیے ہاں بھی اور نہ بھی ہم اس پر بات کریں گے کہ یہ دونوں جماعتوں کی جو مذاکرات پر خاص طور پر تردید کی وجہ کیا ہے پینل کا تعرف کروا دوں پروگرام میں میرے ساتھ ہیں آیاز خان صاحب آمر علیہ السرانہ سرسل حسین صاحب نوید حسین صاحب اور علیہ السر آپ سب کو خوش آمدید نوید صاحب آپ سے آغاز کر رہی ہوں چونکہ ویسے تو یہ اچھی چیز ہے سیاسی جماعتوں کو مذاکرات کی میز پر آنا چاہیے اور ہم ہم اپنے اس پرگرام میں بارہا آپ ایکسپرٹس کہہ چکے ہیں کہ ملکی استحقام اسی میں ہی ہے جب سیاسی جماعتیں مل کر بیٹھیں گی ملک و قوم کے لیے فیصلے کریں گی تو اگر نواز شریف صاحب چاہتے ہیں اور اگر یہ رابطے ہیں جو فواد چودی صاحب کہہ رہے ہیں کہ دو ماہ سے ہیں تو اس کو مانتے کیوں نہیں ہیں کیا یہ سب کچھ چھپ چھپا کر کرنا چاہتے ہیں آپ کے خیال میں اور پاکستان تحریک انصاف بھی چاہتی ہے کہ مذاکرات ہو لیکن پھر وہ کہہ دیتے ہیں کہ حکومت کے پاس تو اختیار نہیں ہے تو مذاکرات کیسے ہو اگر وہ ایسے بیان دیں گے تو سازگار محول کیسے بنے گا نوید صاحب جی نوید صاحب اچھا جی آرڈیو ایشو ہے آمیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں آمیر صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں جی جی آمیر صاحب آپ ایک ہفتے کی آف کے بعد ہمارے ساتھ شامل ہیں خوش آمدید آمیر صاحب یہی سوال آپ سے کہ اگر یہ سب ہونے چاہیے اور ملک قوم کے فائدے میں مذاکرات سیاسی جماعتیں مل کر بیٹھتی ہیں تو پھر چھپانے کی کیا وجہ ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ ماحول جو ہے مذاکرات کے لیے سازگار بنانے کا عمر عیوب مطالبہ کر رہے ہیں اور شرائط وہی پیش کر رہے ہیں جو پہلے دن سے پی ٹی آئی کی ہیں کہ ہمارا منڈیٹ واپس کرو عمران خان کو رہا کرو یعنی حکومت ہمارے والے کر دو تو سب مذاکرات ہو جائیں گے یہ وہ گفتگو ہے بظاہر جو نہ کرنے کی بات ہے کہ نہ یہ گومنٹ بات مانے گی نہ کوئی بات ہوگی لیکن جب محمود اچکزئی مان چکے میں ہیں تو محمود اچکزئی کا تو نواز شیف سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے بات چیت کرنے میں ان کا وزیراعظم سے بھی بات چیت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ان سب کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے ایون زرداری صاحب کا بھی مسئلہ نہیں ہے اور جو منڈیٹ انہیں ملا ہے اس کا آج عمران خان صاحب نے کہا ہے نا کہ جب وہ کوئی سالڈ آفر لے کے آئیں گے تو پھر ہم بات کریں گے لیکن مجھے پتا ہے کہ یہ نہیں کر سکتے بات اور مجھے بات انہی سے کرنی چاہیے یعنی فوج سے فوج کا اب تک کا آج تک کا اور ابھی مجھے کوئی چینج ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا وہ یہی ہے کہ آپ نو مئی پہ معافی مانگیں اور پھر آپ پولٹیکل دائلوگ کی بات کریں صد کے دل سے معافی مانگیں اس کے اوپر تو کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے تو بات وہیں پہ کھڑیوی ہے اگر نواز شیف نے جو بات کئی ہے تو وہ بات کئی ہے صبحی حکومتوں سے بات چیت کر کے مہنگائی کی کم کرنے کی یہ خبر بھی آگئی کہ ظاہر ہے کہ جن آئی پی پیس کے ریڈنڈنٹ پڑے ہوئے ہیں کارخانے بند پڑے ہوئے ہیں ان کی فائنل پیمنٹ کر کے ان کو بند کر دیا جائے مہنگائی کی کمی کے لیے ظاہر ہے اگر بجلی سستی ہوگی جہاں ایک عام کنزومر کے لیے بہتری ہونی ہے وہاں انڈسٹری کے لیے بہتر ہوگا تاجر کے لیے بہتر ہوگا تو آیا جائے گا بھی علی محمد خان کہہ رہے تھے آج ہی سٹیٹ بینک کی بھی ریپورٹ ہے مہنگائی تو کم ہوئی ہے سنگل ڈیجٹ پہ آ رہی ہے چلیں اچھی بات ہے کہ اگر کچھ بہتر ہو رہا ہے اس کے اندر جب تک سیاسی محول بہتر نہیں ہوگا اوورال تو بہتری نہیں آ سکتی یہ تو بات تاہ ہے نہ سرمایہ کاری کا موڈ بن رہا ہے اور نہ آپ اپنے لوگوں کو راغب کر سکتے ہیں تو بات یہ ہے کہ ہر بندے کو ہر ادارے کو ایک ایک قدم پیچھے تو ہٹنا ہے کب ہٹنا ہے جب تک امام کا کچومر تو یہ نکال چکے میں ہیں نچوڑ رہے ہیں ان کو عام آدمی کی میں بات کر رہا ہوں میں کسی ایلیٹ کلاس کی بات نہیں کرنا نہ پاپ کون کی بات کر رہا ہوں میں بات کر رہا ہوں جو میڈل کلاس والا ہے غریب آدمی تو پہلے کسی خاتے میں نہیں ہوتا چلیں تھوڑی سی عشق شوئی ان کے اپنے اوپر جو ہے نا وہ تو گزارہ کر رہے ہیں کہ ان کی کچھ بجلیاں جو دو سور یونٹ تک کی تھی پرائم منسٹر نے پچاس ارب کی سبسیڈی دی پنجاب میں پانچ سو یونٹ تک والوں کو مریم نواز نے دے دی کہ یہ پریشر بنانا عوام کا تو یہی وہ اصل ایشو ہوتا ہے کہ جب آپ یہ پریشر لے بھی رہے ہیں تو پھر یہ پریشر بھی لینا چاہیے کہ اس ملک کے لیے تمام سیاسی جماعتوں فوج اور عدلیہ ان کا میں نام لے رہا ہوں پارلیمنٹ ہے اتظامی ہے سب کو یہ راہ اپنا نہیں ہوگی کیونکہ پاکستان ہے نا ہم سب کا ہے باقی اختلافات لڑائی جھگڑے یہ پاکستان سے ہٹ کے نہیں ہیں یہ اندر موجود ہیں لیکن پاکستان کے لوگوں کو سب سے پہلے رکھنا چاہیے تو بہتر تو ہوگا کہ اگر جیسے فواد چودری کی چلے میں یہ ہے گڑنگ پھیلنے والی کہانی ان کی دو مہینے والی بات اتنے بادر ہوتے تھے تو دو مہینے پہلے کی بتاتے نہ میں نے فلاں وقت یہ ٹویٹ کیا تھا بہت باخبر ہوں گے وہ وزیر اطلاعات بھی رہے اس وقت بھی وہ ڈس انفرمیشن پھلایا کرتے تھے انہوں نے کہا تھا کہ تحریک لبیک انڈین فنڈیڈ پارٹی ہے پھر انہوں نے ہی واپس لی اور عمران خان صاحب نے انصداد دہشتگردی ایکٹ کے تیت اس سیسی جماعت پہ پابندی لگائی تھی تحریک لبیک پہ یہ سارے ہم نے دیکھے ہوئے ہیں یہ بازو ہمارے عدمائے ہوئے ہیں کہ جو نئے نئے رخ بدل کے گاڑی سے دوڑ کے ادھر ادھر کر کے اب ہمیں سنانے آتے ہیں کہ جیسے سب سے باخبر وہی ہیں وہ سب سے زیادہ جھوٹی خبریں دینے والے آدمی ہیں تو اب بات یہ ہے کہ محمود اچکزئی سے فوج کو مسئلہ ہو سکتا ہے جو ان کا سٹانس فوج کے بارے میں رہا ہے لیکن بات چیت تو ہو رہی ہے نا جیت کے آئے ہیں اور بیٹھے میں ہیں پارلیمنٹ کے اندر ایشو یہی ہے کہ بڑھنا چاہیے آگئے چاہے وہ نواشیب بڑھیں چاہے وہ محمود اچکزئی بڑھیں پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے نا جو اس وقت اچکزئی تو چونکہ پاکستان تحفظ آئین پارٹی کے سربراہ ہیں وہ جو الائنس بنیا اس کے پی ٹی آئی کی قیادت کل جو عمر ایوب کے ساتھ سپیس میں ہوا ہے ابھی میری تھوٹی دیر پہلے ان کا فاتحہ کے لیے فون بھی آیا تھا والدہ کے لیے لیکن ان کے ساتھ بہت برا ہوا ہے یہ سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ شک میں آئے ہوئے ہیں کہ کون اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے اور کون نہیں ہے تو بہتر ہوگا عمران خان صاحب اپنی پارٹی کے لوگوں کو نامدد کریں ٹرسٹ کر کے کہ راستہ بنائیں چاہے فوج سے بنائیں جیسے وہ کہہ رہے تھے وائز آف امریکہ کو انٹرویو دیکھے کہ ہم چاہتے ہیں کہ فوج سے بات ہو لیکن بات کے لیے راستہ بھی تو خود خان صاحب نے بنانا ہے کسی اور نے تو نہیں بنانا آیا صاحب آیا صاحب آپ کو کیا لگتا ہے راستہ تو ظاہر ہے انہوں نے نہیں بنانا ہے شاسی جماعتوں نے بنانا ہے اگر پاکسن طریقہ انصاف میں بانی پی ٹی آئی موجودہ قیادت انہوں نے راستہ بنانا ہے لیکن راستہ بناتے ہیں چاہتے بھی ہیں اس طرح کے بیان دے کے پھر تو محول سازگار نہیں ہوگا دیکھیں دو مین پلیئرز یہ جو مذاکرات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے ایک جیل میں بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا سورٹ آف وہ سائیڈ لائن ہے میں نواز شریف صاحب کی بات کر رہا ہوں میں بھی رونگ میرا یہ تجزیہ ہے اس حوالے سے وہ چاہتے ہیں کہ وہ کسی طریقے سے اتنے ریلیونٹ ہو جائیں کہ پھر ان سے بات کی جائیں اس وقت ان سے بات نہیں ہو رہی یہ تہشدہ بات ہے کیونکہ باقی لوگ اور پھر دونوں طرف سپوائلرز موجود ہیں پی ٹی آئی کے بھی اس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب جیل سے باہر آئیں اسی طرح پی ایم ایل این سے بھی زیادہ آپ کو مذاکرات کے خلاف اڑتی نظر آ رہی ہیں یہ لوگ اسٹیبلشمنٹ کے زیادہ قریب ہیں اور ظاہر ہے یہ چاہتے ہیں کہ ہماری حکومت چلتی رہے ان کو ظاہر جھنڈے والی گاڑی بہت اچھی لگتی ہے وزیر ہونا بڑا کمال کی چیز لگتی ہے کہ جی میں وزیر ہوں جھنڈے والی گاڑی ہے میرے پاس مجھے پروٹوکول ملتا ہے یہ ایک مسئلہ اپنی جگہ موجود ہے اب جب محمود خان اچکزئی صاحب کے حوالے سے جب چیزیں چل رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بات تو ہو رہی ہے اور یہ میں ہمیشہ سے میں تو کہا کرتا ہوں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ کہیں نہ کہیں کو بات نہ چل رہی ہو چلتی رہتی ہے بات یہ نہیں ہوتا کہ بالکل آپ ادھر ناراض ہو کے بیٹھ کے ادھر ناراض ہو کے بیٹھ کے یہ جو کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات اسی صورت ہوں گے کہ نو مائی کی معافی مانگے بانی پی ٹی ای یہ بنیادی طور پر یہی کہنا چاہتے ہیں کہ جی پوسیبل نہیں ہے مذاکرات نہیں ہو سکتے اور ادھر سے بھی ظاہر وہ شرطیں جب لگائی جاتی ہیں کہ مذاکرات کا محول بنایا جائے بھئی محول کیا بنایا جائے کہ آپ کو کہہ دیا جائے کہ جی ٹھیک ہے ہم آپ سے تیار ہیں اقتدار آپ لے لیں ہم آپوزیشن میں بیٹھ جاتے ہیں اور آپ آ کے مذاکرات کر لیں اس طرح نہیں ہوا کرتا ظاہر ہے جب آپ نے مذاکرات یا بات چیز کرنی ہوتی ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ ایک ذرا یہاں لیول رکھے آپ اس کے بات کریں پھر ظاہر ہے دونوں پارٹیوں کو کہیں نہ کہیں نیچے آنا پڑتا ہے ملک کا مسئلہ کا حل سمپل یہ تھا جو میں نے الیکشن کے فوراں بعد میں نے ارس کیا تھا کہ یہ کر لیں کہ آج ٹائم فریم تیہ کر لیں دو سال تیہ کر لیں دھائی سال تیہ کر لیں کہ یہ سیٹ اپ جو بن گیا ہے فارم فورٹی سیون اس کو دو سال یا دھائی سال چلا لیتے ہیں آئی ایم ایف سے پروگرام بھی لے لیتے ہیں آئی ایم ایف سے بھی آپ دیکھیں ابھی تک پسے ہوئے ہیں کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی وہ ظاہر ہے جب تک وہ اس میں لسٹ میں نہیں آئے گا جب تک دسکشن میں نہیں آئے گا وہ ہم بس کہتے رہیں گے جی کہ آئی ایم ایف کو تو پسند نہیں آ رہی ہوں گی نا جو پنجاب گام دینے جا رہی ہے اور ہو سکتا ہے کسی سٹیج پہ آئی ایم ایف سکتی بھی کرے کہ جی بس یہ جو آپ نے کرنا تھا کر لیا اس کے بعد اگر آپ کریں گے تو پھر آپ کا پروگرام مشکل میں پڑ جائے گا پھر اور بھی مسائل ہیں وہ سعودی عرب کے ساتھ چیزیں ہیں باقی چیزیں چائنا کے ساتھ ہیں جو آئی ایم ایف کی ڈیمانڈز ہیں وہ علید ہیں مجھے آج سب سے بڑا جو دلچسپ آج کی چیز لگی کہ مہنگائی سنگل ڈیجٹ میں آ گئی ہے مجھے نہیں سمجھ آ رہی آپ کو لگتا ہے دعا بہت پیسے بچنا شروع ہو گئے ہیں سیلری میں سے مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ سنگل ڈیجٹ میں کیسے آ گئی ہے مہنگائی تو اسی طرح سے ہے آج بھی میں گیا تھا کچھ چیزیں لینے تو مجھے تو کوئی ایک روپیہ کا فرق نہیں لگا کہ وہ کام ہو گئی ہوں آداد و شمار اگرچہ سٹیٹ بینک کہتے ہیں خود مختار بھی ہے لیکن سچی بات ہے کہ یہ سنگل ڈیجٹ والا جو فگر ہے مجھے تو حضم نہیں ہو رہا مجھے تو اس وقت حضم ہوگا جب مجھے لگے گا کہ ہاں واقعی کیونکہ سنگل ڈیجٹ میں پہلے تھی اب پھر آ گئی ہے تو میرے اتنے پیسے اب سکون سے میں خرچہ کر سکتا ہوں مجھے ادھار نہیں لینا پڑے گا پھر مجھے سمجھ جائے گی کہ یہ سنگل ڈیجٹ میں جی فیصل صاحب فیصل صاحب بنیادی سوال حیاء صاحب کس مارکٹ گئے تھے میں بڑی مارکٹ نہیں جاتا ہوں رہاں صاحب ہر طرح کی مارکٹ جاتا ہوں آپ یہ جماعتیں مانتے کیوں نہیں ہیں اگر کر رہی ہیں مذاکرہ تو اچھی بات ہے فیصل صاحب سب سے پہلے تو عامر صاحب کی والدہ کا انتقال ہوئے اللہ پاک جو ان کی مقبرت فرمائے آمین اور ان کے علی خانہ کو صبر دے مشکل بات ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سب کے جو اپنی مرمانیہ فرمتا ہے جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ اگر وہ معافی مانگ لیں تو پھر سارے مسائل حل ہو جائیں گے ایک طرف تو ہمیں بتایا جاتا ہے ہم سے کہا جاتا ہے اور ہم خود بھی دیکھتے ہیں کہ نو مئی کو جو ہے وہ ایک پاکستان میں گیارہ مئی کو تاریخی جو ہے دہشتگردی پاکستان کی ریاست پر حملہ ہوا سات اداروں کے دفاتر میں حملہ ہوا اس کو کہا جاتا ہے کہ پاکستان پر حملہ ہوا ہم سب بھی یہ بات کرتے ہیں ہوا بھی ہے ہم نے دیکھا بھی ہے لائیو ایسا بھی نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہوا دوسری طرف پھر کہا جاتا ہے کہ اگر معافی مانگ لیں تو سب کچھ صحیح ہو جائے گا تو مسئلہ ہے کیا وہ دہشتگردی مسئلہ ہے یا معافی کا مسئلہ ہے اگر معافی ہی مسئلہ ہے تو جیسے آمیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب تک تمام قوتیں ملکیں نہیں بیٹھیں گی اور سیاسی استقام نہیں ہوگا ملک کے مسائل حل نہیں ہوں گے تو معافی سے اگر مسئلہ ہو سکتا ہے تو معافی مانگ مانے کے بجائے معافی دیتے ختم ہو گیا پاکستان کے اندر جو ہے وہ سیاسی استقام آ جائے گا پھر کیا عشق ہے اس ملک کے اندر یا تو پھر اور ہمیں بتا دیں کہ مسئلہ تو پھر وہ تو گیارہ مئی نہیں ہے مسئلہ تو پھر یہ معافی کا ہے ہم تو کچھ اتنے عرصے سے جو ہے وہ کچھ اور سمجھ رہے ہیں یہاں پوری حکومت آپ کے جتنے وزراء ہیں وہ سب یہ کہہ رہے ہیں معافی مانگنی پڑے گی معافی مانگنی پڑے گی عامر صاحب بھی کہہ رہے ہیں معافی مانگنی پڑے گی روز کہتے ہیں تو بھائی معافی ایشو ہے نا اس ملک کا اس کا مطلب ہے گیارہ مئی تو پھر ایشو نہیں رہا دوسری بات ہے کہ جب آپ یہ کہیں گے نا کہ گیارہ مئی کو کیا ہوا تو بھائی گیارہ مئی کو اس ملک کے اندر ثانیہ ہوا تھا اس میں کوئی دو رائے نہیں آپ بولیں گے آٹھ فروری کو کیا ہوا بھائی آٹھ فروری کو تحریک انصاف کو ووٹ پڑا تھا اور بڑا بے حساب ووٹ پڑا تھا اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہیں لیکن مسئلہ کا جو حل ہے تو وہ دینے اور لینے کا ہی حل ہے کہ آپ نے معافی مانگنی ہے ایک انہیں معاف کرنا ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ خود ہی معاف کر دیں ختم ہو گیا پھر بس لے گیا جب سب چیزیں پاکستان کی ترقی اس معافی سے لفت معافی سے جڑی ہوئی ہے تو پھر کسی کے مانگنے کا کیوں انتظار کیا جا رہا ہے چوبیس کروڑ لوگوں وہ کس بات کی پر سزد دی جاری ہے چوبیس کروڑ لوگ بھی جو ہے وہ ان کی بھی مشکل آسان ہو جائے گی پاکستان بھی جو ہے وہ درسم میں چلنا شروع جائے گا پاکستان کے در بھی جو ہے جو سیاسی عدم استقام ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ پاکستان میں یہ تو اب حکومت خود کہہ رہی ہے کہ کوئی فورنر غیر ملکی انویسٹر جو ہے پاکستان میں انویسمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہے کیونکہ جو ہے وہ سیاسی استقام نہیں ہے غیر ملکی انویسٹر کہاں سے آئے گا یا تو پاکستانی سرمایہ کار جو ہے انویسمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہے کیونکہ یہ سیاسی عدم استقام ہے حل کیا ہے مافی ہے تو بھئی ختم کرے نا پھر گیم اتنا بڑا اس کو ایشو کیوں بنایا ہوئے بہت آسان اس کا ہوگیا نا پاکستان کے سارے مسائل تو لفظ مافی پر ہے تو پھر ہم امنان خان کی مافی کا انتظاج کیوں کر رہے ہیں ہم ان کو خود ہی کیوں نہیں ماف کر دیتے ہیں لیکن ہم جیسے لوگ اس پرگرام میں بھی وہ کہیں گے دیکھا ہم نے مافی مانگ والی دیکھا ہم نے یہ کام کروا لیا حل تو ادھر ہونے ہی ہونا ہے صحیح صحیح اور کس طرح ہونا ہے یہ بھی سب دیکھ لیں گے جس طرح نواز شریف کے مسائل حل ہوئے اسی طرح امنان خان کے ایک دن مسائل خاموشی سے لجائیں گے ہم اور آپ بیٹھ کے کہہ رہوں گے جمہوریت کی فتح ہو گئی اور جمہوریت جیت گیا آئین جیت گیا اسی طرح چیزیں چلتی رہیں گی ملک کے جو مسائل کا بنیادی حل ہے اس طرح گم کبھی نہیں پہنچ سکیں گے وہ پہنچنا نہیں چاہتے آج اگر امام لوگ اپنی انعاؤں کو قربان کر دیں جو اب وقت ثابت کر رہا ہے کہ مسئلہ تو یہاں یہ ہے مسئلہ اور دوسرا کوئی بھی نہیں ہے تو پھر سب چیزیں جو ہیں وہ حل ہو جائیں گی ہماری انعائیں جو ہیں پاکستان سے زیادہ طاقتور ہو گئی ہیں جی ان کو ختم کرنا ہوگا ہمیں پاکستان کو سب سے زیادہ مقدس اور محترم بنانا ہوگا جبتہ یہ نہیں سوچیں گے جبتہ اس آئین کو نہیں سوچیں گے جبتہ ہمارے کوئی مسائل پیدا نہیں ہو سکتے عملان خان کے بعد ہم اور آپ بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہوں گے کہ نواز شریف صاحب جانا ان کو معافی مانگنی ہوگی چار منہ بعد چھے منہ بعد یہ عامر صاحب کہتا ہے دائرے کا سفر ہے وہ دائرے کا سفر چلتا رہے گا صحیح نوید صاحب اچھا سب سے پہلے تو خان صاحب نے جو بات کی کہ آئی ایم ایف کس طرح سے رییکٹ کرے گا جو پنجاب گورنمنٹ نے سبسیڈی دی ہے تو خان صاحب انہوں نے رییکٹ کر لیا ہے یعنی شنید یہ ہے بتایا یہ جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف نے تین مزید شرائط جو ہے وہ آئیت کر دی ہیں اور اس میں ایک بات یہ ہے کہ سپٹمبر تھرٹیت تک یہ سبسیڈی ختم کی جائے اور کوئی پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ مزید اس طرح کی سبسیڈی والی بات جو ہے وہ نہ کرے اور دوسری بات جو آپ نے کہی کہ یہ مہنگائی جو ہے وہ سنگل ڈیجٹ میں آ گئی ہے تو آپ کو پی ڈی ایم کی پکھلی گورنمنٹ میں جو بجٹ پیش کیا گیا تھا اس کے آزاد و شمار اگر آپ دیکھیں تو کس طرح نیگٹیف گروت کو پوزیٹیف بنایا تھا جو ادارہ ہے شماریات کا اس نے تو کوئی اچمبے کی بات نہیں ہے کمنگ بیک ٹو ڈی ریل کویسٹن جو آپ نے پوچھا کہ یہ جو جو مذاکرات کی بات ہو رہی ہے تو دیکھیں جو نواز شریف صاحب نے جو بات کی تھی تو اس میں تو کوئی ایم بیگویٹی نہیں ہے انہوں نے کہا تمام جماعتوں سے تمام پروونشل گورنمنٹ سے تمام اداروں سے وہ لوگ جو سٹیک ہولڈر ہیں سب سے بات کی جائے اور میرے خیال میں جو خان صاحب نے بات کی مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ اس وقت پارٹی کے اندر جو ہے ایک ڈیوین ہے ایک جو جو اس کا دھڑا ہے اس کو نواز شریف صاحب لیڈ کر رہے ہیں وہ دھڑا وہ ہے جو ملک میں سیویلین سپریمیسی چاہتا ہے وہ دھڑا وہ ہے جو جو سیویلین کی حکمرانی اور اس کی بالا دستی اس ملک میں چاہ رہا ہے اور دوسرا دھڑا وہ ہے جو بقول خان صاحب کے جنہوں نے اس وقت گاڑیوں پہ جھنڈے لگائے ہوئے ہیں جھنڈے والی گاڑیوں میں جو گھوم رہے ہیں اور سیم پیج پہ ہونے کے جو سمرات ہیں وہ اس سے مستفید ہو رہے ہیں تو جو نواز شریف صاحب کی بات ہے وہ میرے خیال میں بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں اس وقت جو آپ کسی بھی طریقے سے جو ہے عوام کو ریلیف نہیں دے سکتے جیسے میں نے کہا کہ آئی ایم ایف نے ابھی اس کے اوپر اوبجیکشن ریز کر دیا ہے جو کہ پنجاب گورنمنٹ نے کیا ہے جو سبسیڈی دی ہے اب اس کے علاوہ جو وہ سولر انرجی کے لیے سولر پینل دینے جا رہے ہیں میرے خیال میں وہ سکیم جو ہے وہ بھی کھٹائی میں پڑتی نظر آ رہی ہے تو آپ نہیں دے سکتے دیکھیں آپ کو بارہا آپ نے فوراں جو ہے وہ ایکانومسٹ ہائر کیے انہوں نے آپ کو کہا کہ جو ایلیٹ کلچر ہے اس مرک میں ایلیٹ نے اگر اپنے جو ان کے پرکس اور پریولیجز ہیں ان کی جو مراہت ہیں ان کو کٹ کریں لیکن یہاں پہ ایلیٹ کے لیے تو جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ ڈی ایچے میں جو ہے وہ گھر بنائے یہاں پہ سندھ میں جو ہے وہ ان کے لیے لگجری گاڑیاں لی جائیں ان کے لیے آئی فون ففٹین پرو میکس لیے جائیں تو ایلیٹ کلچر ختم کرنا ہے ایسے آپ نہیں کر سکتے یہ کاسمیٹکس میں یہ رہے جو پنجاب گورنمنٹ نے کیا اولو کے ایک بہت اچھا اقدام ہے لیکن آپ جھکڑے ہوئے ہیں اگر آپ کو آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں ملتا تو آپ خدا کس طرف جا رہے ہیں تو چیز یہ ہے کہ سوچنا یہ ہے کیا ہم یہ ملک ایلیٹ کا ہے یا چوبیس کروڑ عوام کا ہے دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں سے بات ہوئی باہر نکلے جی نو مہی پہ معافی مانگیں اس کے بعد نواز شریف صاحب نے کوئی ایف سینٹ بٹس نہیں لگائے نواز شریف صاحب نے کوئی کنڈیشنز نہیں لگائیں انہوں نے بات کی انہوں نے کہا کہ سب سے بات ہو بیٹھ کے پولٹیکل ٹیمپریچر کو کم کیا جائے دیکھیں پولٹیکل ٹیمپریچر کم ہوگا ملک میں سیاسی اس سے کام ہوگا تو پھر آپ جو ہے وہ معاشی اس سے کام کی بات کر سکیں گے دوسری طرف جو پی ٹی آئی ہے پی ٹی آئی اس وقت اس وقت کورنر میں ہے پی ٹی آئی نے شاید میرے خال میں اپنے آپ کو ایک بند گلی میں دھکیل دیا ہے کہ جی اس کے علاوہ تو بات نہیں ہوگی میرے خال میں ان کو بھی یہاں پہ تھوڑا سا جو ہے وہ مچورٹی دکھانی ہے کہ دیکھیں اگر کہیں سے کوئی کنڈیشنز بھی آتی ہیں تو آپ ایک روسی ٹیبل بیٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سیاست ہے ہی ناممکنات کو ممکن بنانے کا نام تو جب آپ ایک روسی ٹیبل بیٹھتے ہیں اور بات چیت ہوتی ہے تو اس کے بعد ہی وہ کنڈیشنز بھی ختم ہوں گی اور اس کے بعد جو ہے وہ آگے بڑھا جائے گا تو میرے خال میں پی ٹی آئی کو بھی اور نون لیگ کو بھی یا میں یہ کہوں گا کہ پی ٹی آئی اور کوئلیشن گورنمنٹ دونوں کو چاہیے دیکھیں نا ابھی کچھ عرصہ پہلے عمران خان صاحب نے کنڈیشنل مافی کی بات جب کی تو وہاں سے نون لیگ کے بہت سارے لوگ سامنے آگئے مریم نواز نے بھی بات کی مریم مورنگ زیب نے بھی کہا اور جو ہے وہ تلال چودری صاحب بھی آگئے تارت صاحب بھی آگئے نہیں نہیں کوئی جو ہے وہ مافی تلافی نہیں ہے ان کو جو ہے وہ سزا ان کو بھگتنا پڑے گا تو ایسے نہیں ہوگا آپ دونوں طرف سے جو ہاکس ہیں جو سخت گیر لوگ ہیں ان کو تھوڑی دیر کے لیے میرے خیال میں ان کو پیچھے کرنا پڑے گا دونوں طرف سے مچورٹی کا سامنے پڑے گا جو سجیدہ لوگ ہیں ان کو دونوں طرف سے آگئے آنا پڑے گا تاکہ یہ جو بٹر آپ کی پولیٹیکل پولرائزیشن ہے اس کو ختم کیا جائے اس طرح سے مچورٹی کا مظاہرہ کر کے مذاکرات کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں علیاء صاحب یہ سیاسی جماعتیں جی ران صاحب ڈومی سائل سندہ بنوالو دیکھیں دونوں طرف سے مچورٹی کی جو ہے وہ عرصہ دراز سے کسی نے اس بارے میں کسی نے ثبوت نہیں دیا کہ مچورٹی کیا نہیں یہ کہنے نے وہ تسیہ داگال کارے سے فون دی دیکھیں دونوں طرف سے کسی کی ہاں وہ فیفٹین پرو میک جتوں میں لب جائے نہیں نہیں سی سندھی ڈومی سائل بنا ہو اپنا پہلے وہ تو پھر فیصل صاحب نویز صاحب آپ کو گفت کر دے گی فیصل صاحب اپنا چوری ہو وہ فون نہیں واپس لے سکے الیاز صاحب دیکھیں دیکھیں دونوں سیاسی جماعتوں کی جانب سے کوئی مچورٹی ابھی دکھائی نہیں ہے دونوں ایک دوسرے پر کرٹیسائز کر رہے ہیں کوئی آپس میں بیٹھ کے مذاکرے یہاں محمود اچکزی صاحب کو لے کے آنا پڑایا سامنے اور جا کے ان سے مذاکرات کر رہے ہیں اگر یہ سیریس ہوں تو خود جا کے مذاکرات کریں اول تو یہ دکھائی نہیں دے رہے کہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں یا اس میں جب تک ان کو کسی کی طرف سے اجازت نہیں ملتی تب تک یہ مذاکرات وغیرہ ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے نہ یہ بات کریں گے کسی پر یہ صرف باتیں کر رہے ہیں کسی ان کے ایک رہنما کے مسلم لیگ نون کے آپس میں بیانات ہی نہیں مل رہے کوئی کہہ رہا مافی مانگ لے کوئی کہہ رہا ہے کچھ کر لیں تو یہ ان چیز پر بیٹھ کے پہلے خود فیصلہ کرنا ہے کہ مذاکرات کرنے بھی ہیں کہ نہیں کرنے حضر کرنے ہیں تو کن شرائط پر کرنے تو پھر جا کے پی ٹی آئی کو بھی اب لشک دکھانی چاہیے بیٹھ کے اس طرح کیونکہ ملک نہیں چل رہا ان کو سب کو پتا ہے کہ ملک میں سیاسی ہستہ کام نہیں ہے اور اس کی وجہ سے معاشی ہستہ کام نہیں اور ملک کے اس وقت جو ہے لارڈ آرڈر کی سیچویشن کا بھی سامنا ہے تو اس کے لیے ان سب کو بیٹھ کے آپس میں بیٹھ کے اتحادی اور نونلی کی جو گورمنٹ ہے اس کو بیٹھ کے بات چیت کرنی چاہیے اور بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے اگر یہ حل کرنا ہے اگر معافی مانگنی ہے تو دیکھنا کہ معافی مانگنے کے لیے کیا شرائط رکھنی ہے کہ کس طرح کرنا ہے تو کس طرح بانی کو بھی لے کے آنا باہر کے نہیں لے کے آنا تو یہ تمام چیزیں دیکھنی ہوں گی ابھی تک جو صورتی حال ہے اس میں اتنی سنجید کی نہیں دکھائی دے رہی اور بیٹھ کے صرف باتیں شاتے کر رہے ہیں آپس میں دیکھ رہے ہیں یا تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں تو لوگوں کے اس کی آپس میں مزاکرات کی بات چیت کرنے کی کوئی وہ دلچسپی نہیں رہی جب تک لوگوں کو یہ سنگل ڈیجٹ وغیرہ کی باتیں جو کر رہے ہیں لوگوں اس بات پر بڑے حیران ہے کہ سنگل ڈیجٹ ہوگا کہ مہنگائی کس طرح کدھر کنٹرول ہوئی یہ کون سا فارمولا لگاتے ہیں یہ کس طرح لگاتے ہیں جس کی وجہ سے جو چیزیں مہنگائی کام ہو گئی ہے کیا مرگی کا ریٹ وہی ہے گوشت کا ریٹ وہی ہے دال بلکہ زیادہ آپ انہیں تو لگ رہے ہیں بلسکیوں کا ریٹ وہی ہے اور بجلی کا بھی ریٹ وہی ہے لیکن سنگل ڈیجٹ کیسے آگیا کس سے کمپیریزن کر رہے ہیں کون سی باسکٹ یوز کر رہے ہیں کون سا یہ فارمولا لگا رہے ہیں اس طرح عامر صاحب کی تو پھر وہ اور آ جاتا سنگل ڈیجٹ والی آ جاتی ہے تو اس کیلئے دیکھیں یہ عامر صاحب ہمارا سبچار خرید لے اصل جو معینوں میں حقیقی معینوں میں حقیقی معینوں میں کوئی ریلیف نہیں ہے جس کی وجہ سے تاکہ جو عوام خوش ہو سکے عوام کو ہاں یہ بجلی کے بلوں میں جو عارضی طور پر ریلیف ملا تھا اب میں خل یہ بھی نہ رہے کیونکہ آئی ایم ایف کی جانب جو شرائط لگا دی جاری ہیں جو کیا جارہا ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں سیپٹیمبر تک ہے سیپٹیمبر تک رہیں گے دو مہینے کے پر جنہاں چٹا ہے انہوں کی فرق پہنے اس کے بعد پھر مسئلہ سارا وہی ہو جائے گا لیکن گورمنٹ کی جانب سے ایک اچھی ایفٹ تھی اس کو ایفٹ کو یہ لانگ ٹرم ہونا چاہیے لانگ ٹرم ہونا چاہیے اس کو تاکہ پورے سال بھی اس کو ریلیف دینا ہے وہ لانگ ٹرم ہونا چاہیے لیکن اس کے لیے پھر ہماری معشد بھی مستاقم ہونی چاہیے اور اس کے لیے ضرور ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں یہ جو مذاکرات کی اگر بات چھیڑی دیتے ہیں تو واقعیتاً اس تحکام لانا چاہیے پولٹیکلی تاکہ معشد کو بہتر کیا جا سکے برحل پی ٹی آئی سے مذاکرات نول لے کیا چاہتی ہے پاکستان تحریک انصاف کیا چاہتی ہے اسی پر ہمارا سوال ایکسپرٹس کی رائے آپ نے جانی ہنگامہ خیز پارلیمانی ہفتے کا آغاز پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس چار سپٹمبر کو بلائے جانے کا امکان ہے چیف جسس کی توسی سے انہوں نے انکار کر دیا ہے مدت ملازمت میں توسی کے معاملے پر لیگی رانماؤں کی جو بیان بازی ہے وہ مختلف آ رہی ہے اور ہم اسی پر سوال اٹھا رہے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے رائے لیں گے بریک کے بعد چیف جسس پاکستان قاضی فائزی صاحب نے اس بابت جیوڈیشن کمیشن کی ایک میٹنگ کے بعد مجھ سے اور اٹینی جنرل سے بات کرتے ہوگے کہا تھا کہ وہ کسی قسم کی توسی کی خواہش مند نہیں ہے وہ ایک بائزت شخص ہے ایک کانسٹیٹوشنل آفیس اولڈر ہے ہمیں اب اس بات کو چھوڑ دینا چاہیے دوسری بات رانہ صاحب نے درست کی ہے کہ نمبرز ہی نہیں ہیں تو تھرڈ میجارٹی کی بات تو یہ باتیں تب ہوگی جب نمبرز ہوں تو یہ ساری باتوں کو اکٹھے سوچنا چاہیے ناظر ملک میں نیا ہنگامہ خیز پارلیوانی ہفتے کا آغاز ہو گیا ہے قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس ہوئے چار سپٹیمبر کو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بھی بلائے جانے کا امکان اور اس ہفتے حکومت کی جانب سے عرب سے عدلیہ سے متعلق اہم قانون سازی کی خبریں زیر گردش ہیں خاص طور پر چیف جسس آف پاکستان کی مدت ملازمت میں توسیق حوالے سے بات ہو رہی ہے اس پر گورنمنٹ اور نونلی کی طرف سے بیان بازی بھی دیکھنے میں آتی ہے سپیکر قومی اسمبلی آیاز صادق کہہ رہے ہیں کہ رواں سیکشن میں فیصلہ ہو جائے کہ چیف جسس کو توسیق دی جانی ہے یا نہیں جبکہ رانہ سنا کہہ رہے ہیں کہ چیف جسس نے وزیر قانون اور نیٹورنی جنرل سے کہا کہ وہ ایکسٹینشن قبول نہیں کریں گے مگر چیف جسس اس بات پر راضی ہیں کہ اگر سب کی حد عمر بڑھ رہی ہے تو پھر ٹھیک ہے مگر آج سینٹ کے اجلاس میں وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارڈ نے بتایا کہ چیف جسس کسی بھی قسم کی توسیق کے خواہش مند نہیں ہے نہ ہی اس حوالے سے قانون سازی کے لیے ہمارے پاس دو تہائی اکثریت ہے اسی سے مطلق سوال نوید صاحب آپ سے آغاز آپ سب سے ریکویسٹ ہے وقت کا خیال رکھیے گا نوید صاحب پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس چار سپٹیمبر کو بلائے جانے کا بھی امکان ہے اب یہ چیف جسس کی توسیق کا معاملہ ہے وہ انکار کر رہے ہیں لیگی رہنماؤں کی توسیق کے معاملے پر جو بیان بازی مختلف قسم کے آرہی ہے اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے نوید صاحب آجا دعا دیکھیں پارلیمنٹ کے پاس اختیار ہے قانون سازی کا وہاں پہ عوام کے نمائندے ویٹھے ہوتے ہیں عوام کے منتخب کردہ نمائندے ویٹھے ہوتے ہیں تو ان کا کام یہ ہے کہ عوامی مفاد کی قانون سازی کی جائے عوام کے جن لوگوں نے انہیں پارلیمنٹ میں بھیجا ہے ان کے مفادات کے لیے جو ہے قانون سازی کی جائے لیکن یہاں پہ اس پارلیمنٹ میں ہم نے دیکھا جو پیشلی پی ڈی ایم یہی جماعتیں جو پیشلی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں تھیں وہاں پہ جس قسم کی قانون سازی کی گئی وہ صرف اپنے مفادات کی قانون سازی کی گئی اس میں کوئی عوامی مفاد کی جو ہے وہ قانون سازی جو ہے وہ سامنے نہیں آئی کیونکہ ان لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ عوام نے ہمیں منتخب نہیں کیا عوام کا منڈیٹ ہمارے پاس نہیں ہے اور اب یہ گورنمنٹ بھی جو ہے سب کو جس طرح سے پچھلے سیگمنٹ میں فیصل نے کہا کہ ووٹ کس کو پڑا تھا وہ سب کو پتہ ہے تو ان کو یہ پتہ ہے تو یہ وہ کانونسازی کریں گے جو ان کے مفادات کو پروٹیک کرے اور جو ان کو لائے ہیں ان کے مفادات کو پروٹیک کرے تو یہ کوئی بھی یہ جو ابھی کانونسازی کی بات ہو رہی ہے تو اس کو پچھلے دیکھ لیں نا کس طرح سے انہوں نے جو سپریم کورٹ کے فیصلہ ہے اس کو بلنٹ کرنے کی کوشش کی تو اس وقت بھی یہی ہو رہا ہے کہ جو یہ two-third majority بھی اسی لیے مانگ رہے تھے کہ ہمارے پاس two-third majority آئے ہم constitutional amendment کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ judicial package لے کے آئیں جس کے تحت وہ اپنا جو chief justice یہ کھیل رہے ہیں وہ والی کہانی کریں وہ نہیں ہوا اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ad hoc judges لے کے آئے گئے اور وہ ad hoc judges بھی اس وقت سب بھی یہی بات کر رہے تھے کہ یہ like minded judges جو ہے وہ chief justice اب لے کے آئے ہیں اور اب اس سے بھی بات نہیں بڑی تو اب آگے جا کے یہ کہا جا رہا ہے کیونکہ یہ بارہا یہ بات سامنے آگئی ہے اور chief justice نے خود بھی یہ کہا ہے کہ جو وہ extension نہیں لے رہے تو extension نہیں لیں گے تو اس کے بعد جو chief justice آئیں گے ان کے لیے میرے خیال میں یہ ایک محاذ create کیا جا رہا ہے کیونکہ آپ دیکھیں government کے منسٹرز نے جو آنے والے chief justice ہیں ان کے حلاف جسرہ کی باتیں جو اس سے پہلے وہ کر چکے ہیں تو میرے خیال میں یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جی آمیر صاحب بڑی مزہ کی بات نویر صاحب نے کہی کہ وہ پچھلی دفعہ وہ لوگ تھے جو اپنے مفادات میں وہ کر رہے تھے ظاہر ہے پی ٹی آئی پلس جو selected government تھی ان کے پسندیدہ نتائج کے مطابق پہلے وہ یہ کام کرتی رہی پھر پی ڈی ایم گورنمنٹ آئی ظاہر ہے وہ کوئی نیا منڈیٹ تو نہیں لیا تھا اسی میں عدم اعتماد آئی تھی تو لہذا آپ ان کو یہ certificate نہیں دے سکتے کہ جی وہ اپنی مرضی کی قانون سازی پسندیدہ کر رہی تھی وہ بھی عوامی vote کے مطابق آئے تھے اب آپ آجیں فارم 47 جو آپ کی رائے میں لوگ جیت کے آئے ہوئے ہیں تو یہ پارلیمنٹ کو تو قانون نے حق دیا ہے کہ وہ بنائے قانون 23 کرے 25 کرے اور 27 کرے 19 پہ تو علی زفر صاحب بھی آگے نا کہ ہم ان کی وقالتیں کر رہے ہیں وہ بھی 19 ججوں پہ مان رہے ہیں بھائی 27 لاکھ لوگ جو cases لے کے بیٹھے ہیں 27 لاکھ خاندانوں کے cases یہ ہمارے جج سائبان تو آپ میری اس بات پہ آئیں کہ یہ جج سائبان کی چیف جسٹس سائبان کی چٹ بازی سے باز آنی چاہیے نہیں جانی چاہیے چٹ لوگوں سے پوچھیں کہ یہ ہونا چاہیے شفاف نظام پارلیمنٹ کی اوور سائٹ بقاعدہ بینڈنگ ہونی چاہیے نہ وہ دبیں نہ یہ دبیں اور لوگوں سے پوچھا جائے رائے لے کہ بھئی کیسے جج جائیں کیا دنیا میں سیاسی جماعتوں کے جج نہیں آتے امریکن میں نہیں آتے لیکن انصاف کرنے جب بیٹھتے ہیں یہی تو مسئلہ ہے ہمارے نظام انصاف کا کہ 27 لاکھ لوگوں کو پوچھتا ہی کوئی نہیں آج عمل ولی خان نے ٹھیک بات کہی 23 جج کریں آپ نہ کریں لیکن آئینی معاملات کے لیے الگ سپریم کورٹ قائم کر دیں ہونی چاہیے دنیا بھر میں ہے مسئلہ حل ہو جائے گا تیری پسند میری پسند ہم نے تو سارا نظام انصاف بگاڑ دیا ہے آمیش قطقلامی کی مازت اس وقت خارجہ آصف ازارہ خیال کر رہے ہیں آپ کو لیے چلتے ہیں